السلام علیکم اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ سب خوش ہوں گے خیرے سے ہوں گے بہت ساری دعائیں ہیں آپ کے ساتھ کہ ہمیشہ خوش رہیں بہت ساری میسیجز مجھے آئے حالکہ میں اس سلسلے میں پہلے بھی ویڈیو بنا چکی ہوں جیسا کہ آپ ٹاپک میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ خواتین لیڈیز اس قسم کے اپورچونٹیز ہیں کیا ان کو صحیح حقوق ملتے ہیں وہاں پر نہیں ملتے ہیں لیڈیز کیونکہ کچھ ایسی کنٹریز ہیں جس میں لیڈیز کو ان کے پروپر حق نہیں دیے جاتے ان کو حقوق نہیں ملتے تو آپ اس برامی تھوڑے تفصیلیں ہمیں بتائیں کہ لیڈیز کے بارے میں تو آج کی مین سپیشل جو یہ ویڈیو ہے وہ ہے لیڈیز کے بارے میں خواتین کے بارے میں تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میرے یوٹیوب پہ فیس بوک پہ اور اس سے بھی زیادہ جو ہیں وہ مجھے ٹک ٹاک پہ میسیج آتے ہیں کہ ہمارے لئے کیا اپورچنٹی ہے کچھ ایسے بھی کچھ میں سے میسیج پڑے کہ بھئے میں ڈیووز ہوں یا میں سنگل مردن ہوں کسی نے لکھا کہ میرے ہسپن نہیں ہے تو اگر میں کینے رہا ہوں تو کیا اپورچنٹیز ہیں وہاں پر کونسی جواب ہوتی ہیں کہ میں اپنے بچوں کو بھی دیکھ بال کر سکتوں اور کام بھی کر سکتوں تو یہ میں نے پوری ڈیٹیل سے آپ کو بتائی ہے کہ یہ سب چیزیں آپ کر سکتے ہو آپ جو بھی کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہو جو بھی آپ کا من پسند کام ہے جس کام کو آپ پسند کرتے ہو جس کام کو آپ لائک کرتے ہو اور جو کام آپ کو آتا ہے یہ سب کام آپ کر سکتے ہو یہاں پر بہت ساری اپورچنٹیز ہیں کہنے رہا میں آپ کی اس کی بالکل فکر کرنے کی بات ہی نہیں ہے یہ کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ وومن کی کنٹری ہے اوروتوں کی کنٹری ہے یہ بھی مشہور ہے کینیڈا کینیڈا جو ہے وہ اورتوں کی کنٹری ہے یہ بھی میں نے کافی لوگوں سے کہتے ہوئے سنا ہے کیونکہ یہاں پر مرد اور عورت کے حقوق سے میں یہاں پر کوئی مرد عورت کو مار نہیں سکتا ہے جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ سے شیئر کہے آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا پڑھا بھی ہوگا کہ کینیڈا جو ہے وہ ملٹی کلچرل کنٹری ہے تو اس میں یہ دنیا کے ہر کونے سے جو ہے وہ لوگ آئے ہیں امیگرینٹ ہو کے اس میں اربیک لیڈیز ہیں اس میں چائنیز لیڈیز ہیں اس میں تھائی لیڈیز ہیں پاکستانی ہیں انڈین ہیں ہر قسم کے لیڈیز ہیں تو یعنی کہ آپ کو جہاں آپ جائیں گی تو آپ کو چاروں طرف ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ریلیجن کے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کلچر کے لوگ آپ کو ملیں گے وومنس ملیں گے آپ کو پتہ ہے کینیڈا میں مجھے بہت ہی تاجب ہوا تھا جب میں فرس ٹائم یہاں پر آئی تھی کہ جب ایک ماں اپنے بچے کو جنم دیتی ہے تو ایک سال کے لیے گورنمنٹ اس کو دو ہزار ڈائی ہزار تین ہزار ڈپن کرتا ہے کہ آپ کونسی جواب کر رہے تھے تو ان کو پی کرتی ہے ایک سال کے لیے ففٹی ٹو ویکس کے لیے کتنی بڑی بات ہے میں تو پاکستان میں ہم نے تو کبھی زندگی میں سنا ہی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے تو آج میں اس ویڈیو میں خواتین کے بھارے میں یہ اٹھارہ انیس سال کا تجربہ ہے ایکسپیرینس ہے خود دیکھا ہے خود اوبزر کیا ہے تو اس ساب سے وہ میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں ہماری جو پاکستان کے لیڈیز ہیں وہ پاکستانی کپڑے بیچتی ہیں پاکستانی جویلی بیچتی ہیں بیچتی ہیں جیسے انڈین مومن ہے تو انڈیا کی جویلی بیچتی ہیں کپڑے بیچتی ہیں یہ انڈیا اور پاکستان کی جو لیڈیز ہیں وہ تھریڈ سے کرتی ہیں آئی بروز اپر لپ کے جو بھال نکالتی ہیں آنکھوں کے نکالتی ہیں داغوں سے تو وہ وہاں سے سیکھ کے آئی ہیں اور وہاں یہاں پر اپنا کام کرتی ہیں ٹھیک ہے نا تو ایسے اس طریقے سے چائنیز جو ہے وہ اپنی کلچر کے ساب سے کافی چیزیں کرتی ہیں یہاں پر اپر لپ آئی بروز اور یہ تو سب کرتی ہیں اس کے علاوہ مساج فیس مساج اور میک اپ کرنا دولن کا میک اپ ہے بھال کے سٹائل جیسے پارٹی پارٹی میں بھال کے سٹائل بناتے ہیں شادیوں میں بھالوں کے سٹائل عورتیں بناتی ہیں تو اس میں ہماری انڈیا اور پاکستان کی عورتیں بہت زیادہ ہیں اس کام میں تو کچھ تو جو ہے وہ جو آپ کرتی ہیں جو شاپس ہیں اس میں جواب کرتی ہیں اور جتنی جواب کرتی ہیں اس سے زیادہ انہوں نے اپنی گھر میں کھولا ہوا ہے کیونکہ گھر میں آپ ایک چھوٹے سے روم میں یا اگر بڑا روم ہے تو ایک کونے میں اگر آپ کھول کے اور تھوڑے چیزیں تو آپ کو یہ کہ رینٹ بھی دین آنی پڑتا ہے تو آپ رینٹ سے بڑھ جاتے ہو تو کافی ہماری جو عورتیں ہیں وہ گھروں میں بھی یہ کام کرتی ہیں جو کہ بہت اچھا ماشاءاللہ پیسہ کماتی ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی ایک ویڈیو میں شیئر کیا تھا کہ ہماری جاننے والی پاکستان سے آئیے وہاں پر وہ کام کرتی تھی ان کے بچوں کا یہ ہو گیا تھا تو ان کے بچوں نے ماں باپ کا کیا تو اس بیس پہ ان کا بھی پی آر ہو گیا تو ابھی وہ یہی کام کرتی ہے وہ یہی ایبروز اپر لپ میک بال سٹائل بال کاٹنا یہی کام کرتی ہے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ بول لیتی کہ میں تقریباً کسی مینے میں پانچ ہزار کسی مینے میں سات ہزار کسی مینے میں چھ ہزار ٹرپن کرتا ہے کہ میں کتنا کام پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہاں پر کوئی ایسا ادارہ نہیں ہوگا کوئی ایسی جوب نہیں ہوگی کوئی ایسا کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی جہاں پر آپ کو عورتیں کام کرتی بھی نظر نہیں آئیں گی یہاں پر عورتوں کے لیے بہت ساری اپوچنٹیز ہیں ہر جگہ عورتوں کے لیے کیشر پہ ریسٹورانٹ میں جائیں گے تو کیشر میں لیڈیز زیادہ ملیں گی آپ ہوتل میں جائیں گی تو آپ کو سرپ کرنے والی لیڈیز زیادہ ملیں گی ایسا نہیں کہ لڑکے نہیں ہیں یا جینس کو کام نہیں ملتا ہے یا وہ پیچھے ایسا نہیں یعنی کہ بھرابر بھرابر میں اگر اگر دس آپ کو لیڈیز لیڈیز نظر آئیں گی تو دس اگر آپ کو سوری اگر آپ کو دس لڑکے نظر آئیں گے تو دس بھارہ الٹا بھارہ لڑکیاں نظر آئیں گی وومن نظر آئیں یہ عورتیں ٹھیک ہے نا تو یہاں پر عورتوں اور مردوں کے بلکل سیم حقوق ہیں پھر مجھ سے یہ عورتیں سوال کرتی ہیں میں اگر آپ کو کہتی ہوں کہ یہاں پر عورتوں کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے عورتوں کو وہی حقوق ہے جو کہ مردوں کو ہے دونوں شانہ بشانہ چلتی ہیں اچھا تو یہاں پر جب اپورچنٹیز کی بات کریں تو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ اگر ہوتل میں جائیں گے ریسٹوران میں جائیں گے تو جیسے آپ کو مرد ملیں کے ان سے زیادہ آپ کو عورتیں نظر آئیں گی اچھا کیونکہ ہماری خود کی شاپ تھی ہمارا خود کا بزنس تھا مال میں جو کہ یہاں کا ایڈمنٹن کا دنیا کا سب سے بڑا مال ہے تو میں نے جو اوبزرپ کیا ہماری تقریباً چودہ پندرہ سال بزنس تھا مال میں تو جو میں نے اوبزرپ کیا اپنی آنکھوں سے میں نے زیادہ عورتوں کو کام کرتے ہوئے مال میں دیکھا دین لڑکوں سے عورتیں زیادہ تھی کام کرنے والی مردوں سے اور اس طریقے سے اگر ہم بینک میں بینک کی مثال لے لیں تو اگر جتنے آپ کو مرد نظر آئیں گے بینک میں کام کرنے والے اتنی آپ کو عورتیں نظر آئیں پھر میں آپ کو مثال دوں مورگیج بروکر کی جو مورگیج جو آپ کو ہیلپ کرتے ہیں مورگیج کرنے میں تو مورگیج بروکر جو ہیں وہ مردوں سے زیادہ تو میں نے عورتیں دیکھی ہیں یہاں پر میں صرف ایک بات آپ کو شیئر کرتی جاؤں کہ ہمارا بزنس تھا تو جب ختم ہو گیا ہم نے ختم کر دیا کچھ سال پہلے تو میں نے کچھ سے ایک سال یا دو سال شہد میں نے جوب کی تھی تو وہاں پر کیونکہ ہوم ٹیپو میں بھی میں کر چکی ہوں تین تین مینے کے لئے دو دفعہ جوب تو اس میں بھاری چیزی ہوتی ہیں ہیوی چیزیں ہوتی ہیں تو جو ہیوی چیزوں کا جو کام ہے اس پہ وہ لوگ عورتوں کو نہیں رکھتے تھے اس میں مردوں کو رکھا جاتا تھا کیونکہ اچھا ابھی ہم ہیلتھ کی مثال لے لیں ہسپیٹرز کی تو میں نے دیکھا ہے کہ ہماری انڈیا اور پاکستان کی آج کل بہت زیادہ نرسز آئی ہیں جو کہ کام کریں بہت زیادہ یعنی کہ میں واقع دیکھتی ہوں کہ ہر دوسرے تیسرے دن دیکھتی ہوں کہ نرسز پاکستان سے آئی ہیں انڈیا سے آئی ہیں اور اس کے علاوہ چائنیز بھی وومین جو ہیں عورتیں ہیں وہ بھی بہت ہیں اس ماملے اس ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ میں تو صرف نرسزیں نہیں ہیں اس کے علاوہ کیونکہ ہیلتھ کا تو بہت زیادہ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جیسے فیزیو تھراؤپسٹ ہوتی ہیں جیسے الٹرا ساؤنڈ والے ہوتے ہیں یہاں پر کوئی بھی آپ کو یہ نہیں کہے گا آپ جاپ کے لئے اپلائے کریں گی تو بھئی نہیں جینز کو ہم پرائیٹی دیتے ہیں یا لیڈیز کو پرائیٹی دیتے ہیں ایسا نہیں ہے سمجھے نا سب کا یہاں پر برابر حق ہے اور جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے مساج کی بات کی تو مساج کا کیونکہ میری مجھے بھی یاد ہے کہ جاننے والی ہے انہوں نے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے تو اس نے یہاں پر کورس کیا دو سال کا اور وہ کام کرتی ہے تو میں نے اس کو کہا کہ ایک پرسن کتنا دیتا ہے مساج کا تو بولتا ہے تو بولے ڈیپین کرتا ہے کون سا مساج ہے کتنا ہے ٹائم کا بھی ہے تو کم از کم پچاس ڈالر سے لے اسی ڈالر تو کئی بھی نہیں گئے ہیں سمجھے نا تو بولے کہ ہم بہت اچھا کم آ لیتے ہیں جو ایشین جو اومین ہیں وہ اس میں بھی بہت زیادہ پیسے بناتی ہیں دلن کو میک اپ کرنا اور پارٹی میک اپ کرنا تو جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بابر بابر جو ہے بابر جو ہے بال کاٹنے والے جو مرد ہیں وہ بہت کماتے ہیں تو آپ یقین کریں گے بابر شاپ میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی کام کریں گے اچھا تو آپ ضرور آئیں جو میرے سے سوال کرتی ہیں کہ بھئی اپورچنٹیز کیا ہیں لیڈیز کی تو آپ ضرور اپلائے کریں لیکن آپ پلیس لیگل طریقے سے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں بلا لیں آپ ہمیں بلا لیں کیونکہ میں امیگریشن کنسلٹنٹ امیگریشن کی امیگریشن کنسلٹنٹ نہیں ہوں میں آپ کو نہیں بلا سکتی میں آپ کو سب چیزیں بتاتی ہوں یہاں کی روسی لیگلیشن بتاتی ہوں یہاں کیا ہو رہا ہے یہاں کی سچائی یہاں کی جو جو بھی چیزیں ہیں جو بھی حقیقت ہے جو بھی truth ہے یہاں کا کہنیڈا کا کہنیڈا میں کیا ہو رہا ہے عورتوں کے لیے کیا ہے مردوں کے لیے کیا ہے تو آج کی ویڈیو میں آپ کو اگین یہ بولوں گی کہ یہاں پر مردوں سے بھی زیادہ عورتوں کے لیے اپورچنٹیز ہیں ٹھیک ہے نا تو آپ ضرور اپلائے کریں اگر آپ اگر آپ کو شوک ہے اگر آپ آنا چاہتی ہیں یہاں پر کام کرنا چاہتی ہیں تو آپ ضرور کریں ہمت کریں اور کسی کنسلٹنٹ سے آپ جو ہے وہ کریں کانٹیٹ کریں تو انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گی یہاں کے اگر آپ کو شوک ہے اور اگر آپ کے ندھانا پسند کرتی ہیں ٹھیک ہے تو مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو زور پسند آئی ہوگی تو پلیز ضرور شیئر کیجئے گا ان عورتوں کے امی ان لیڈیز میں ان خواتین میں جو کہنے رہا آنا چاہتی ہیں ٹھیک ہے تو اس دعا کے ساتھ کہ ہمیشہ خوش رہیں ہمیشہ آباد رہیں تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں